بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مرحبت ہے مرحبت ہے یہ یوٹیب چینل آج ہم ڈیزائن آبال فٹنگ کا ڈیزائن پروسیجر پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں اس کے کیا کیا پروسیجر ہیں اور یہ جو پورا لیکچر ہوگا وہ بیسڈ آن ایسی آئے کورڈ ہوگا تو لیٹس موڈ تو دی ٹوپک ڈیزائن پروسیجر میں نے اس کو مختلف اسٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ وہ ایزیلی ہم اس کو سمجھ سکیں سب سے پہلے جو ہم ہمارے اسٹیپ ون ہوتا ہے وہ ہم سائز فائن کرتے ہیں مطلب ایسٹیمنٹ کرتے ہیں کہ فوٹنگ کی تھکنس کیا ہوگی اس کے بعد ہم ویٹ آف فل مطلب ویٹ آف سوائل ویٹ آف کونکریٹ فائن کرتے ہیں اور اسٹیپ نوبر تھری ہوتا ہے ہمارا کے effective bearing capacity فائن کرتے ہیں جسے ہم کیو ای سے شغب کرتے ہیں اس کے بعد bearing area ہم فائن کرتے ہیں جسے ہم اے require سے شغب کرتے ہیں and then design pressure فائن کرتے ہیں کیو ایو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا critical shear وی یو ہم فائن کرتے ہیں جو کہ ہمارا وال کے کیس میں سرفیس آوال پہ ہمارا کرٹیکل شیئر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ایسی آئی کوڈ اس کے بعد ہم جب ہم کرٹیکل شیئر فائنڈ کرتے ہیں تو ہم ایک چیک کرتے ہیں کہ شیئر کیپیسٹی اور وی ایو ہم دونوں کو کمپیر کرتے ہیں اگر وی ایو سے ہمارا شیئر کیپیسٹی ہے وہ گریٹر ہو جاتی ہے تو ہماری تھکنیس جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے ہم پھر ٹھیکنے اس کو چیک چینج کرتے ہیں تو ہم آگے جائے کہ اس کو ڈسکرز کریں گے اس کے بعد ہم میکزیم امومنٹ فائنڈ کرتے ہیں ایم یو اور اس کے بعد اسٹیل ایریا ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ کتنا ایریا اف اسٹیل یوز ہوگا اس کے بعد مینیموم رینفورسمنٹ چیک ہم جو ایریا اف اسٹیل ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ جو ایسی آئی کہتی ہے کہ کم سے کم جو آپ کا ایریا ہو وہ اتنا ہی ہوگا اس سے کہیں ہمارا ایریا کم تو نہیں ہے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم مین بار اسپیسنگ اگر ہماری اسپیسنگ جو ہے میکزیمم سے گریٹر ہے تو ہم پھر اسپیسنگ کو کم کرتے ہیں ہماری جو اسپیسنگ ہے وہ میکزیمم او اسپیسنگ جو ایسی آئی کے گیون ہے اس سے گریٹر نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم ڈسٹیبیشن بار پلیسمن کرتے ہیں اور فائنلی ہم ڈرافٹیں کرتے ہیں جو ہم پورا ہم فوٹنگ ڈیزائن کیے اس کو ہم ڈراغ کرتے ہیں ٹیب نمبر ون ایسٹیمنٹ تھکنے ساپ فوٹنگ جسے ہم ایج سے شو کرتے ہیں یہ ہم ازیوم کرتے ہیں پہلے کہ ٹویلیو انچ ہو گئی ایٹین انچے پہلے ہم ازیوم کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر جب ہم شیئر چیک کرتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ شیئر ہے ہمارا وی یو انڈ فائی وی سی شیئر کیپیسٹی ان دونوں کو ہم کمپیر کرتے ہیں اگر ہمارا جو وی یو ہے وہ اگر لیس آ جاتا ہے فائی وی سی ہے تو مطلب ہمارا جو ہماری جو ٹھکنے سے وہ ٹھیک ہے ادر ویز ہم پھر وہ چینج کرتے ہیں تو ہم جب ایک دن پھل کریں گے تو وہ اس میں کلر ہو جائے گا کاملی جو ہم ٹھکنے سے اجم کرتے ہیں وہ جو وال کی ٹھکنے سے ہوتی ہے یہاں وہ لیتے ہیں یہاں 1.5 ٹائم تھی ٹھکنے سے وال لیتے ہیں مطلب اگر ٹویلیو انچ وال ہے تو اس کی فٹنگ کی جو ٹھکنے سے وہ یہاں ٹویلیو ہوگی یہاں 18 انچ ہوگی ان کے بیچ میں ہوگی اور اس کے بعد ہم افیکٹیو ڈیو بھی فائنڈ کرتے ہیں یہ ہماری اچھ ہے تھکنے صاف فٹنگ یہ وال ہے اور یہ ہماری فٹنگ ہے اس کے بعد ہم جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہمارا ویٹ آف فل پلس ویٹ آف کونکریٹ جسے ہم ٹوٹل ویٹ کہتے ہیں ڈبلیو جو ڈبلیو ہوتا ہے وہ اس ایک ویلڈ ہوتا ہے ویٹ آف کونکریٹ پلس ویٹ آف فل ویٹ آف کونکریٹ کس کے برابر ہوتا ہے یونٹ ویٹ آف کونکریٹ جسے ہم شو کرتے ہیں وائی کونکریٹ سے ملٹی بلایا بائی ایچ اور ایچ کے آئے تھکنے صاف فٹنگ ہے اور وائی فل کیا ہے وائی فل مطلب ویٹ آف سوائل وہ برابر ہوتا ہے وائی فل مطلب یونٹ ویٹ آف فل جو کامل ہوتا ہے ون ٹوئنٹی اور وائی کونکریٹ جو ہے وہ کامل ہوتا ہے ون ففٹی اور یہ جو زیڈ ہے وہ باٹم آف فٹنگ سے لے کے نیچرس سرفیس لیبل تک جو ڈسٹنس ہے اسے ہم زیڈ سے شو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے سٹیپ 3 جس میں ہم افیکٹیو بیرنگ کیپیسٹی فائن کرتے ہیں جسے ہم شو کرتے ہیں ٹوئی سے ٹوئی برابر ہے جو اللہویبل بیرنگ کیپیسٹی آف سوائل ہے مائنس ٹوٹل ویٹ ڈبلو یہ اکارڈنگ ٹو ایسی آئی کوڈ ہے اور یہ جو ٹوئی ہے مطلب اللہویبل بیرنگ کیپیسٹی یہ ہمیں جیو ٹیکنیکل ریپورٹ سے ملتی ہے اور فائن اس کے بعد ہم اسٹے فور ہے بیرنگ ایریا ٹیپ نمبر ون اسٹیمنٹ ٹھکنے سا فوٹنگ جسے ہم ایج سے شو کرتے ہیں یہ ہم عزم کرتے ہیں پہلے کہ ٹوئیلیو انچ ہو گئی ایٹین انچے یا ٹوئنٹی جو بھی ہے پہلے ہم عزم کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر جب ہم شیئر چیک کرتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ شیئر ہے ہمارا وی یو انڈ فائن وی سی شیئر کیپیسٹی ان دونوں کو ہم کمپیر کرتے ہیں اگر ہمارا جو وی یو ہے وہ اگر لے سا جاتا ہے فائی وی سی سے تو مطلب ہمارا جو ہماری جو ٹھکنے سے وہ ٹھیک ہے ادل ویز ہم پھر وہ چینج کرتے ہیں ہم جب ایک دم پل کریں گے تو وہ اس میں کلر ہو جائے گی کاملی جو ہم ٹھکنے سے عزم کرتے ہیں وہ جو وال کی ٹھکنے سے ہوتی ہے یہاں وہ لیتے ہیں یہاں 1.5 ٹائم تھی ٹھکنے سے وال لیتے ہیں مطلب اگر ٹویلیو انچ وال ہے تو اس کی فٹنگ کی جو ٹھکنے سے وہ یہاں ٹویلیو ہوگی یا ایٹین انچ ہوگی ان کے بیچ میں ہوگی اور اس کے بعد ہم ایفیکٹیو ڈی بھی فائن کرتے ہیں یہ ہماری ایچ ہے ٹھکنے صاف فٹنگ یہ وال ہے اور یہ ہماری فٹنگ ہے اس کے بعد ہم جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہمارا ویٹ آف فل پلس ویٹ آف کونکری جسے ہم ٹوٹل ویٹ کہتے ہیں ڈبلو جو ٹبلی ہوتا ہے وہ ایزی کو ایلڈ ہوتا ہے ویٹ آف کونکریٹ پلس ویٹ آف فل ویٹ آف کونکریٹ کس کے برابر ہوتا ہے یونٹ ویٹ آف کونکریٹ جسے ہم شو کرتے ہیں وائی کونکریٹ سے ملٹی بلائے بھائی ایچ اور ایچ کیا ہے تھکنے صاف فٹنگ ہے وائی فل کیا ہے وائی فل مطلب ویٹ آف سوائل وہ برابر ہوتا ہے وائی فل مطلب یونٹ ویٹ آف فل جو کامل ہوتا ہے ون ٹوئنٹی اور وائی کونکریٹ جو ہے وہ کامل ہوتا ہے ون ففٹی اور یہ جو زیڈ ہے وہ باٹم آف فٹنگ سے لے کے نیچرس سرفیس لیول تک جو دسٹنس ہے تو اسے ہم زیڈ سے شو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے سٹیپ 3 جس میں ہم افیکٹیو بیرنگ کیپیسٹی فائن کرتی ہیں جسے ہم شو کرتے ہیں کیو ای سے کیو ای برابر ہے جو اللہویبل بیرنگ کیپیسٹی آف سوائل ہے مائنس ٹوٹل ویٹ ڈابلو یہ اکارڈنگ ٹو ایسی آئی کوڈ ہے اور یہ جو کیو ای ہے مطلب اللہویبل بیرنگ کیپیسٹی یہ ہمیں جیو ٹیکنیکل ریپورٹ سے ملتی ہے اس کے بعد ہم اسٹیپ 4 ہے بیرنگ ایریا اسٹیپ نوبر 4 ہے ہمارا کلکلیٹ بیرنگ ایریا جسے ہم شو کرتے ہیں اے ریکارڈز وہ برابر ہوتا ہے سرفس لوڈ ڈیوائیڈ بائی کیو ای کیو ای جو ہم نے پچھلے اسٹیپ میں فائنڈ کیا افیکٹیو بیرنگ کیپیسٹی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایریا برابر ہوتا ہے کوئی بھی دو ڈیمنشن ملٹی بلائے کرتے ہیں جیسے ویٹھ تو لینٹ ملٹی بلائے کرتے ہیں یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو اس کی ویٹھے فٹنگ کی وہ بی کے پیٹل ہے اور یہ جو ون فیٹ اسٹیپ ہم عظیم کرتے ہیں اور یہ اگر ہم دونوں ملٹی بلائے کریں گے جو ہمیں ٹوٹل ایریا ملے گا تو ہمیں اگر بی فائنڈ کرنا ہو تو ہمیں یہ ایریا ایدر ریفائنڈ کریں گے اے ریکائر اس کو بی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ویٹھ آف فٹنگ مل جائے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ اسٹیپ نمبر فائیڈ کلکولیٹ ڈیزائن پریشر آن بیس آف فٹنگ ڈیو ٹو فیکٹر لوڈ کیو یہ کیو یو ایز ایکل ٹو فیکٹر لوڈ ڈیوائیڈ بائی بیئرنگ ایریا فیکٹر لوڈ کیا ہوتا ہے اکارڈنگ تو ایسی آئے کوڈ جو ہم 1.2 ملٹی پلائے دیڈ لوڈ پلس 1.6 انٹو لائے لوڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم فیکٹر لوڈ فائنڈ کریں گے اس کے بعد دیوائیڈ کریں گے ہم اس کی بیئرنگ ایریا سے جو ہم نے اس ٹیپ نمبر فور میں فائنڈ کیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس ٹیپ نمبر سکس پہ اس ٹیپ نمبر سکس ہے کہ کلکلیٹ کرٹیکل شیئر بی یو اب ہم جو وال فٹنگ کی کیس میں صرف ون وے شیئر ہوتا ہے اور اگر ہم کالم کی بات کریں تو اس میں ٹو وے شیئر گویتا ہے جیتے ہم پنچنگ شیئر کہتے ہیں تو ابھی یہ وال کے کیس میں نہیں ہوتا ٹو وے شیئر تو ہم وہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم ایسی آئے کوڈ کے مطابق جو ہمارا کیٹیکل شیئر ہوتا ہے وہ اٹھے ڈسٹنس ڈی ہوتا ہے مطلب یہ ہمارا جو وال ہے اس کے ڈسٹنس ڈی پہ ہمارا کیٹیکل شیئر ہوگا تو وی یو ایز ایکل ٹو کیو یو ملٹیپل آئے بی ملٹیپل آئے با ہے کے مائنس ڈی اور جو کے ہمارا ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ڈسٹنس ہوگا وہ ہم کیسے ملے گا وہ جو ہمارا ٹوٹل بی ہے ہم نے اس ٹیپ نمبر جو فور تھا یا فائی تھا اس میں ہم نے بی فائن کیا تھا ورثہ فوٹنگ تم اس ورثہ فوٹنگ کو اگر ٹو سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمیں یہاں مٹ تک آ جائیں گے اس کے بعد جو یہ وال کی ٹھکنے سے اس کا ہاف اگر اس سے مائنس کریں گے تو ہم یہاں تک ڈسٹنس ہمیں مل جائے گے اس کے بعد ہم اگر ڈی اس ویلیو سے مائنس کریں گے تو ہمیں یہ کی ویلیو مل جائے گے تو ہم اگلا جو ہم لیکچر ہوگا وہ ہم اس میں ایک اگزمپل اس کا سالوک کریں گے اس میں ہم یہ چیز بھی کلر کریں گے ابھی ہم صرف اس ٹیپس ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اگلے اس ٹیپ پہ چلتے ہیں اس ٹیپ نمبر ہمارا ہوگا ابھی سیویں چیک دی شیئر کیپسٹی اب ہم شیئر کیپسٹی چیک کریں گے جسے ہم شو کرتے ہیں فائی وی سی سے اب یہ شیئر کیپسٹی کیس کے برابر ہے فائی ٹو لیمڈا روٹ آف ایف سی پرائیم ملٹی پلائے بائے پی ڈبلیو ملٹی پلائے بائے ڈی اب اس فارمولی سے جو ہمیں ویلیو ملے گی وہ ہم کمپیر کریں گے جو ہم اس ٹیپ نمبر سکس میں وی یو فائنڈ کیا تھا آلٹی میٹ شیئر جیسے ہم کہتے ہیں اگر ہمارا جو فائی وی سی گریٹر آجاتا ہے بھی اسے تو ہماری فوٹنگ کی جو ویڈھ تھے فوری ٹھکنے سے وہ ٹھیک ہے ادر وائز ہمیں ٹھکنیس چینج کرنی ہوگی تو یہ چیک بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ ادھر چیک فیل ہو جاتا ہے یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو میں پھر ٹھکنیس ہمیں چینج کرنی ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس ٹیپ نمبر ایٹ پر جو ہے میکسیمم مومنٹ ایم ایو اب ہم میکسیمم مومنٹ فائنڈ کرتے ہیں یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے اب یہ تو ایسی ہے نے ایک فارمولا دے دیا ہے کہ ایم ایو برابرے کی کیو یو بی کے سکوائر ڈیوائیڈ بائی ٹو پر ہم میں آپ کو بتا تو چلوں کہ یہ فارمولا کدھر سے آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سپوس کریں کہ یہ ہمارا ایک کرٹیکل سیکشن ہے جو یہاں سے لے کے یہ یہاں تک ڈسٹنس ہمارا ہے کے اور یہ جو ایک پریشل لگ رہا ہے ایک فورس لگ رہا ہے جو کہ سوائل سے سوائل اپرائے کر رہا ہے فوٹنگ پر وہ کیا ہے ملٹیپل آئے بی ہے ایک یونی فارمی ڈسٹیبیٹیو لوڈ ہے اس کو اگر ہم پوائنٹ لوڈ میں چینج کریں گے اس کو تو ہم کس کے ساتھ ملٹیپل آئے کرتے ہیں لوڈ کے ساتھ سوری ڈسٹنس کے ساتھ وہ ڈسٹنس کیا ہے ہمارا تو ہم اگر اس ویلی کو کے ساتھ ملٹیپل آئے کریں گے تو ہمارا ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ ایک پوائنٹ لوڈ میں چینج ہو جائے گا یہ یونی فارمی ڈسٹیبیٹیو لوڈ اس کے بعد ہم یہ جو پورا مومنٹ لگے گا وہ کدھر لگے گا میڈ پہ لگے گا تو ڈسٹنس ہمارا کیا ہوگا ایک کوشن ایک سامل سال کریں گے اس میں آپ کو یہ کیلہ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ کامپلیٹس لگتا ہے تو سمپل ہی آپ یہ فارمولا یاد کر لیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسٹیل ایریا پہ ہم اب ایریا کس طرح سے پائنٹ کریں گے اب ایریا کے لئے بہت ساری ٹیبل بھی ہوتی ہیں اے سی آئے نے دی ہوئی ہیں پر سب سے آسان طریقہ ہے ٹرائل انٹ سکسید میتھر اسے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم اے ایس اس فارمولا سے ایم یو ڈیوائیڈ بائی فائی ایف وائی ڈی مائنس اے بائی ٹو اس فارمولا سے اے ایس فائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اے کی ویلیو ایک عزیم کرتے ہیں کوئی بھی لیٹس اپوز زیرو پائنٹ ٹو ڈی کر لیں اس کے بعد پھر ٹرائل اے ایرر سے ہم ایری آف اسٹیل فائن کرتے ہیں اے فائن کرتے ہیں وہ بھی ہم جب اے ایمپل کریں گے تو وہ چیز کلر ہو جائے گا اس کے بعد جب ہمیں ایری آف اسٹیل مل جاتا ہے تو ہم پھر مینیمم رینفورسمنٹ چیک لگاتے ہیں یہ ایسی آئے کے مطابق جو ہمارا مینیمم رینفورسمنٹ ہے وہ فار گریڈ سکس ہی الگ ہے فار گریڈ فورٹی الگ ہے تو ایری آف اسٹیل 0.0018 بی انٹو ایچ فار گریڈ سکسٹی ہے اے ایس فار گریڈ فورٹی 0.0020 بی ایچ ہے اگر ہمارا ایری آف اسٹیل گریڈر آ جاتا ہے ایری آف اسٹیل منیمم سے تو یہ ہمارا رینفورسمنٹ چیک ٹھیک ہے اگر منیمم سے کم میں تو ہمیں پھر زیادہ یوز کرنا ہوگا کم سے کم میں ایری آف منیمم یوز کرنا ہوگا جو ہم ایسی آئے کہتا ہے اس کے بعد آتا ہے ڈسٹیبیوشن بارس پلیسمنٹ اب ڈسٹیبیوشن بارس ڈسٹیبیوشن بارس کتنے ہوگے وہ برابر ہوں گے جو ایری آف ڈسٹیبیوشن بارس اس کو ڈیوائڈ کریں ایری آف ڈسٹیبیوشن بارس اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ایری آف سنگل بار تو ایری آف ڈسٹیبیوشن بار کیا ہوگا گریڑ اسٹی سکسٹی کے لئے یہ ہوگا وہ گریڑھ پورٹی کے لئے یہ ہوگا جو ہمارا بی ہے یہ فٹنگ ہی ٹھیک ہے جو ہم انچ میں لیں گے اور H is the thickness of fitting and AB is the area of bar to be used جو بھی bar use کریں گے اس کا area ہوگا ہم ایکزمپل میں بہت اچھے طریقے سے اس کو امسال کریں گے ابھی اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ اسٹے پہ وہ آتا ہے درافٹنگ اب یہ سب سے ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو فٹنگ ڈیزائن کیے اس کو ہم ڈرا کریں تو یہاں یہ میں بھول گیا ادھر thickness بھی شوق کرنی تھی کہ یہاں سے یہاں تک جو ہم نے distance لیا ہے وہ کتنا ہے مطلب فٹنگ کی thickness کیا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا ہے یہ main bar ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کہ یہ کون سا نمبر ہم نے use کیا ہے اور یہ ہمارا ہے جو secondary reinforcement وہ کس بار کا use کیا ہے اس پیسنگ کتنی دیئے وہ یہ وہ ساری چیزیں ہم show کریں گے اس میں یہ ہمارا آج کا پورا lecture تھا thank you for watching my video اور انشاءاللہ آگے جو ہمارا lecture ہوگا اس میں ہم پورا اس کا example follow کریں گے كل فumpy ریắt대 جوwirtschaft زیادہ زیادہ